امریکہ کے پور راجپتی ڈانالڈ ٹرامپ نے دی ہے تیسرے وشوی یدھ کی چیتابنی بریٹش پیئر نے کہا کہ پوتن کے جنگ جیتنے سے بڑی تباہی ہو سکتی ہے قبضہ خور چین کی اے فائٹر جیتز نے تائیوان میں ایک بار پھر سے گھسپیٹ کی ہے اور اسریلی سینہ نے گازہ میں ہماس کے ٹھکانوں پر کئی راکٹ دا گئے ہیں روس یوکرین جنگ کے ساتھ دنیا کے کئی دیشوں میں تنافسیری خبریں آپ کو دکھاتے ہیں اور وار فرانٹ ٹاپ نائن پوروی امریکی راجپتی ڈانالڈ ٹرامپ نے روس یوکرین جنگ کے تیسرے وشوی یدھ میں بزلنے کی چیتابنی تھی ہے ٹرامپ کے مطابق امریکہ جس طرح سے یوکرین کو ویدھوانسک اتھیار دے رہا ہے یہ ویشوک سنگھرز کو بڑھا سکتا ہے جس سے دنیا تیسرے وشوی یدھ کی اور جا سکتی ہے انہوں نے اس کے لئے ایک بار پھر سے راشپتی جو وائیڈن کو جیمہدہ ٹھہرایا ٹرامپ کے مطابق اگر وہ امریکہ کے راشپتی ہوتے تو یہ یودھ کبھی ہوتا ہی نہیں کیوں دورے سے لوٹے بریٹس پی ام بوریس جانسن نے روسی راشپتی پر بڑا حملہ بولا ہے پی ام بوریس کے مطابق اگر جنگ میں پوتین کی جیت ہوتی ہے تو یہ ایک بڑی تباہی ہوگی کیونکہ پروی اور دکشڑی یوکرین کے کئی علاقے روس کے قبضے میں ہیں اس حالات میں جنگ روکنا پوتین کیلئے جیت ہوگی ٹھیک ویسے ہی جیسے 2014 میں روس نے کریمیا پر قبضہ کر لیا تھا یہ بڑی بھول ہوگی موقع ملتے ہی پوتین ایک بار پھر حملہ کریں گے کیو میں پریزیڈنٹ جلنسکی سے ملنے کے بعد فرانس کے راشپتی ایمینول میکرو نے اب ماسکو جاگر پریزیڈنٹ پوتین سے ملنے کی ارادے ظاہر کیے ہیں حالکہ انہوں نے اس ملاقات سے پہلے کچھ شرط رکھنے اور پوتین کی اور سے اشارہ ملنے کی ضرورت بتائی ہے میکرو کے مطابق پوتین کے ساتھ لگاتار ان کی بادچی سے یوکرین کے ساتھ فرانس کے سمبندوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا روس پر لگے پشریمی آرثک پردیبندوں کو لے کر چین اس کے ساتھ کھڑا دیکھ رہا ہے روس کے سینٹ پیٹرزبرگ انترازچے آرثک منچ کو سمبودیت کرتے ہوئے چین کے راشپتی شری جن پنگ نے کہا کہ دنیا کو کھلی ارثویوستہ کی ضرورت ہے جس میں ایک طرفہ پرتیبندوں کے ذریعے دباب بنانے کی کوششوں کو روکا جانا چاہیے تائیوان سے جاری تناف کے بیچ شرنیوار کو ایک بار پھر چائنیز ائر فورس کے تین فائٹر جیٹس نے اس کی ہوای سیما میں گھسپیٹ کی تائیوان کے رکشہ منترالے کے مطابق اس گھسپیٹ میں پی ایل اے کے دو جے سکسٹین اور ایک وائی ایٹ فائٹر جیٹ شامل تھے پی ایل اے کے بار پھر تائیوانی علاقوں میں گھسپیٹ سے پریشان تائیوار نے چین کو بینجنگ پر کروز میزیل سے حملہ کرنے کی دھمکی دی ہے چین نے کل سے دو دنوں کے لیے یلو سی میں ایک خوفیہ لائف فائر ایکسرسائز کرنے کا اعلان کیا ہے اس ایکسرسائز کے لیے قریب چھپن کلومیٹر کے دائرے میں ناغرک جہاجوں کی انٹری پر بین لگا دیا گیا ہے چین بیتے ایک مہینے سے لگاتار کوئی نہ کوئی سینے ابھیاز کر رہا ہے یہ تائیوان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجانے والی بات ہے کیونکہ روس نے بھی یوکرین پر حملے سے پہلے اسی طرح کی کئی سینے ڈریل آیو جت کی تھی روس کی نو سینہ نے اس وقت جیپان کے لیے مشکل کھڑی کر دی جب اس کے کئی وارشپ رازدھانی ٹوکیو کے قریب ایجو آئیلینڈ کے پاس سے گزرے ایجو آئیلینڈ ٹوکیو کے دکشنی چھوڑ پر موجود ہے جاپان کے رکشا منترالے کے مطابق بیتے ہفتے قریب سات رشن وارشپ نے ایجو آئیلینڈ کے بہت قریب سے آواجہی کی تھی روس کی انکتیویدیوں کے بعد جاپانی نیوی کو الڈ پر رہنے کو کہا گیا ہے اسرائیل کی ڈیفنس وینیسٹری نے ہماس کی چوکیو پر زبدس سٹرائک کا ایک ویڈیو جارے کیا ہے اسرائیل کا یہ حملہ ہماس کی اور سے داگے گئے راکٹس کی جواب میں دیا گیا جس میں اسرائیلی فورس نے ہماس کے ٹھکانوں پر کئی راکٹ داگے دراصل اسرائیل ہماس کو آتنگوادی سنگٹھن بتاتا ہے اور گاجہ سے ہونے والی سب ہی آتنگ کی گتی ویڈیو کے لیے اسے ہی ذمہتار بانتا ہے پاکستان کی کراچی میں زمین پر قبضہ کرنے والے شخص نے ایک ہندو پریوار کی گھر میں آگ لگا دی یہ گھٹنا کراچی کے ماغو پیر تھانا علاقے کی ہے پیڑیت ہندو پریوار نے امام علی نام کے ایک شخص کے خلاف گھر اور محلہ کو زندہ جلانے کا کیس درج کر آیا ہے پاکستان میں الپ سنکھیکوں پر لگاتار حملوں کی خبریں سامنے آتے رہی ہیں پاکستان میں الپ سنکھیکوں پر لگاتار حملوں کی خبریں سامنے آتے رہی ہیں